ایم آئیم کے بھکت یہ کہتے ہیں کہ یار اویسی صاحب کے سامنے تو تم ٹک نہیں دوستو ایک بار اویسی صاحب سے میرا آمنہ سامنا ہوا تھا جب ان کے پاس جواب نہیں تھا تو کیسے وہ بدتمیزی پر اتر آئے جب وہ بدتمیزی پر اتر آئے تو میں عادت سے مجبور مہا بدتمیزی پر اتر آیا بیل ٹیچ کر کے سب سے اوپر کی بیل آن کرنے پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں اویسی صاحب حقیقت سے بلکل پرے ہیں وہ بیریسٹر ہیں لیکن میں بھی ایک ادی وقت ہوں پریکٹسنگ اور میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ قانون آیا کیوں جب آنرابل سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیوشنل ڈیکلیئر کر دیا تو جب بھی آنرابل سپریم کورٹ کسی چیز کو انکانسٹیوشنل یا بین کرتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک لاؤ آتا ہے جب پبلک پلیس میں سموکنگ بین کری گئی تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوپٹ آیا انیچرل سیکس میں سپریم کورٹ اس چیز کو کلیر کر چکا ہے نمبر ون نمبر ٹو جب آنرابل سپریم کورٹ نے ٹپل تلاک کو انکانسٹیوشنل کیا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی جس میں او اے سی صاحب بھی بیٹھنے چاہیے تھے اور یہ لوگ ذمہ داری سے کہتے کہ ہم سپریم کورٹ کے آدھی اشکس کو سلام کرتے ہیں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے دیج سے تلاک بدد ختم ہو گئی ہے اور تلاک بدد کے خلاف ہم فتوہ دیتے ہیں اور اگر تلاک بدد ہوگی وہ تلاک بدد نہیں مانی جائے گی تو یہ قانون نہیں آتا ان لوگوں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھانی شروع کریں سرکار کو آنکھیں دکھانی شروع کریں قانون آ کے رہے گا گورنمنٹ بہت صحیح کر رہی ہے یہ قانون آ کے سنتے جواب اویسی صاحب میں گورنمنٹ کے آنکھوں میں آنکھیں دالوں گا کسی کی ماں میں دم نہیں ہے مجھے روکنے کے لیے میرا ڈیموکٹیک رائٹ ہے آپ کون ہو تو مجھے بول لیا 내야 نے آنکھ میں آنکھ نہ دالوں مجھے عوام میں منتخف کیا آنکھ میں آنکھ ڈالوں گا پسچای کو بیان کروں گا سنیے سنیے آٹیک المالян ہمارسی کے لئے سوٹر dos became کہ بعض صاحب حکار نہیں ہے آٹیکل ون فورٹی ون آف دو کانسٹیوشن پڑھ لیجئے جا کر یہ لاؤ ہے پورے کورٹس کو اس کو فالو کرنا پڑتا سپریم کورٹ نے کہا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے مجھے بات نہیں کرنی ہے میں آپ لوگوں کا آخری میں یہ دکھاتا ہوں جو آپ کے برشترے جہلیاں ہیں ان کی دور دشتر یہ کیسے ویجنری ہیں یہ کتنی آگے کی سوچ پاتے ہیں اور ما شاء اللہ کتنا اچھا سوچ پاتے ہیں پانچ سال میں کیا کیا آپ کیا کرے گے دیکھیں گے مسئلہ تو سپریم کورٹ میں ہے تین سو ستر کو تو نکال ہی نہیں سکتے میں چیلنج کر رہا ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں تین سو ستر ہمیشہ دھوکہ دے رہی ہے بی جے پی اپنے اوٹرز کو تین سو ستر تو موڑی ہٹائی نہیں تکتا تو اب اس سے بھی سمجھ لو مسلمان بھائیوں کی یہ اوئیسی صرف تمہیں لڑا کے اور ہرا کے ظلیل کر کے اپنا اللہ سیدھا کر رہا ہے اس اوئیسی نے تمہیں آج تک ایک بھی لڑائی جتائی ہو یا تمہارے لیے اپنی اچھی نیت سے اس نے آگے کوئی پیشکش کی ہو تو مجھے بتاؤ میں مان لوں گا میں کہنے لگوں گا ہاں اوئیسی یہاں پر صحیح ہے صرف یہ تمہیں لڑاتا ہے صرف پھر یہ تمہیں ہراتا ہے پھر یہ تمہیں ظلیل کرتا ہے پھر یہ تمہیں احساس کراتا ہے کہ اس دیش میں تم سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کے سٹیزن ہو اور میں تمہارا متولی ہوں میں تمہارا نیتا ہوں اور میں تمہارا رہنما ہوں شکریہ